سٹی مجسٹریٹ کے نیترط میں تیواری پور پولیس نے شنیوار کی راتری نظام پور اس صد ایک مکان پر عویت پٹاکہ رکھے جانے کی سجنہ پر اچھا پیماری کی جس کے سمبت میں سٹی مجسٹریٹ ابھی نور انجش رواستوں نے بتایا کہ تیواری پور کے نظام پور میں سلطان خان کے مکان پر اچھا پیماری کی گئے جہاں پر لگ بگ پندرہ لاکھ کا عویت پٹاکہ برامد ہوا ہے سٹی مجسٹریٹ نے بتایا کہ جانچ کرانے پر پتا چلا کہ اس وقتی کے پاس پٹاکے کا لائسنس بھی نہیں ہے اسی مکان سے بڑے اسطر پر پٹاکوں کا کاروبار کیا جا رہا تھا انہوں نے بتایا کہ سلطان خان کے خلاف اسطان یہ تھانے میں مقدمہ پنجکریت کروا کر کارواہی کی جاری ہے سٹی مجسٹریٹ نے کہا کہ اویت پٹاکوں کے خلاف چھاپے ماری کی کارواہی دیوالی تک جاری رہے گی اس سماندھ میں گورو پولنی سے بات کرتے ہوئے سٹی مجسٹریٹ ابھی نور انجش رواستوں نے کہا کل رات اس تھانی مقبیر کے سوشنا پر ایک عوید پٹاک گودام ہونے کی سوشنا پائی گئی تو اسی میں تیواریپور اور راجھاٹ تھانا چھے رندگت چھاپے ماری کی گئی اور وہاں کے ستھانی پولیس بھی ساتھ میں تھی تو یہ پائے گیا کہ ایک دکان میں عوید روپ سے پٹاکے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک مکان تھا اس میں بھی پٹاکے رکھے تھے یہ پٹاکہ بہت بہت بھاری ماترہ میں تھا اور جس کا لگ بکہ نمانیت مول لگ بک پندرہ لگ روپے تھا اس کے علاوہ اس مکان سے جو کی کھانا تیواری پورو میں پڑتا ہے اس مکان میں کچھ نگت کیش بھی ملا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ لیپ ٹاپ پرنٹر اور ان چیزیں ملی ہیں جس سے سندھ ہو رہا تھا کہ اسی مکان سے عوید روپ سے پٹاکہ بکرہ کرنے کا ویف ساتھ کیا جا رہا تھا اور جب وہاں پہ اس سمبت میں لائسنس کی بات کی گئی تو ان کے دارے کوئی لائسنس نہیں دکھائے گیا تو اس طرح سے عوید بکرہ اس طرح تھا اور اسی اکرم میں سلطان نام کے ایک وقتی ہے اور اس کا پتر دونوں کو پکڑا گیا ہے اور دونوں کے لئے فائر دش کر رہی جا رہی ہے موسیقی موسیقی